اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش آمدید اسلامی سکیئر میں آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر جسمانی سرگرمی کی اہمیت قرآن حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں آج کی جدید زندگی میں بہت سے لوگ زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہیں حال ہی میں دوہزار بیس کی ایک سائنسی تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ دن بر میں دس یا اس سے زیادہ گھنٹے بیٹھے رہنے سے ہونے والے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تیس سے چالیس منٹ کی روزانہ جسمانی سرگرمی جیسے تیز چلنا یا سائیکل چلانا کافی ہے اسلام میں بھی جسمانی سرگرمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے جسم کی دیکھ بار جسم جسمانی سرگرمی شامل ہے ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ یہ آیت ہمیں متحرک رہنے اور زندگی میں سرگرمی اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے اسلام میں چلنا پھرنا اور جسمانی محنت کرنا ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے مختلف سرگرمیوں کی ہونسلہ افضائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ یہ سنت ہمیں جسمانی صحت برقرار رکھنے اور تندرستی کے لیے سرگرم رہنے کی اہمیت بتاتی ہے ہمیں اپنے جسمانی صحت کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف سائنس بلکہ ہمارے دینی تعلیمات کا بھی حصہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرمی سے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سکیئر کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ الخیر